دوستو آپ نے کبھی نہ کبھی دیکسورنز دبا کا نام تو سنا ہی ہوگا جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک پیڈیٹک سیرپ ہے اس کے علاوہ یہ آپ کو ایڈل سیرپ میں بھی مل جاتا ہے اور یہ ساپ جیلٹن کیپسول کے روپے بھی آپ کو مل جاتا ہے یہ ایک ایسی دبا ہے جس کو آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہیں یا پھر کسی بھی میڈیکل اسٹور سے جا کر خرید سکتے ہیں مطلب سائی ادھی کوئی ایسا میڈیکل اسٹور ہوگا جس پر آپ کو دیکھ سورنز نام کی دبا نہ ملے اس کو فرینکو انڈیا کمپنی کے دارہ پرموٹ کیا جاتا ہے اگر میں امار پی کی بات کروں گا تو ساٹھ احمل کا یہ سیرپ ہے جس کی کرنٹ امار پی ہے اٹھاسی روپے پچاس پیسے یہ ایک ایسی دبا ہے بچپن سے لے کے بڑھاپے تک کبھی بھی ڈاکٹر کے دارہ اکثر لوگ کو پرسکائب کی جاتی ہے مطلب بہت زیادہ کاریگر یہ دبا مانی جاتی ہے آج کی اس بیڈیو میں جانیں گے کہ ڈیکسورنز سیرپ جو پیڈیارٹک سیرپ ہے بچوں کے لیے کیوں یہ اپیوگی ہوتا ہے کیسے یہ کام کرتا ہے اور کتنی ڈوج میں یہ بچوں کو پلانا چاہیے تو پلیز بیڈیو کو پورا ضرور دیکھے گا ہو سکے تو اس بیڈیو کو دوستوں کے ساتھ بھی سیر کیجئے گا سب سے پہلے اگر میں بات کروں ڈیکسورنز سیرپ کے کمپوجیسن کی تو اس میں آئرین فولک ایسیڈ بیٹامین بیوارہ پروٹین کو ایڈ کیا گیا ہے بات کریں کیسے یہ کام کرتا ہے تو اس میں جو آئرین نام کے جو ایلیمنٹ ایڈ کیا گیا ہے یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے باڈی میں ریڈ بیٹ سیلز کی بڑوتری کے لیے سریر میں آکسیجن کے پروہہ کو بنائے رکھنے کے لیے کھون کی کمی کو دور کرنے کے لیے اس کا ایمپورٹنٹ رول مانا جاتا ہے مطلب اگر کسی کی باڈی میں کھون کی کمی ہو رہی ہو یا پھر کسی کو سانس لینے میں بہت زیادہ سمجھ سے ہو رہی ہو کمجوری ہو، تھکان ہو، سردرد ہو رہا ہو، چکر آ رہا ہو تو مانا جاتا ہے کہ آئرن کی کمی کی وجہ سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے اور بچپن میں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں اگر وہ مٹی کھا رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑا قرار مانا جاتا ہے آئرن کی کمی کا مطلب اگر بچوں میں آئرن کی کمی ہے تو بچے اکثر مٹی کھاتے ہیں تو اگر کوئی بھی ایسا بچہ ہے آپ کے گھر میں ہے اگر وہ مٹی کھاتا ہے تو ترنتا آپ کو اپنے ڈاکٹر سے سالہ لینی ہے ٹیٹمنٹ لینا ہے کیونکہ بہت زیادہ دن تک وہ مٹی کھاتا ہے تو پیڑ سے سمبند بھی سمسیاں اس کو ہو سکتی ہیں دوسرا جس میں جو ایڈ کیا گیا ہے بیٹامین بیوارہ جس کو ہم میتھال کووالیمن کے نام سے بھی جانتے ہیں پیلیا کی جو سمسیاں ہوتی ہیں لیور کی میں جو ہم سیوجن کی سمسیاں بولتے ہیں یا ہم کہیں ہارٹ ویڈ تیز ہونا چکر آنا سانس لینے میں سمسیاں ہونا یا کھون کی کمی بھی اس کے کارنے دیکھی جاتی ہے تو بیٹامین بیوارہ کہیں یا میتھال کووالیمن کہیں بہت زیادہ ایمبارڈنٹ ہوتا ہے بچوں کی صحت کے لیے اور بچوں کی اچھی صحت بنایا رکھنے کے لیے تو یہ دونوں ایلیمنٹ چاہے وہ آئرین ہو چاہے وہ بیٹامین بیوارہ ہو بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے باڈی میں پورا رہنا اور اس میں جو فولک ایسٹیٹ کیا گیا ہے جس کو ہم بیٹامین بی کے نام سے جانتے ہیں اس کی اگر میں بات کروں تو اگر بچے میں تھکان کمجوری زیادہ رہتی ہے سانس لینے کی تکلیف ہوتی ہو اگر پیلی تو اچھا ہو رہی ہو جیب میں سوجن کی سمسیاں ہو رہی ہو تو میں بھی یہ فولک ایسٹ کی کمی کے سمٹمز دیکھے جاتے ہیں تو اگر بچے میں ایسی کوئی سمسیاں ہو تو آپ طرح اپنے ڈاکٹر سے ضرور سلا لیں پریگننسی کے دوران بھی محلاؤں کو فولک ایسٹ بہت زیادہ پریسکائب کیا جاتا ہے کیونکہ یہ بھونڈ کے بکاس کے لیے بہت زیادہ ایمپورڈنٹ مانا جاتا ہے اگر کسی بھی پریگننٹ لیڈی میں فولک ایسٹ کی ماترہ کم رہتی ہے تو جو سپائنل بیفیڈ کی پراؤلوم ہوتی ہے جس کو ہم نیورل ٹیوب دوست مانتے ہیں اس کا خطرہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو فولک ایسٹ اپنے آپ میں بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ایلیمنٹ ہے جو کی نیو ٹیسو بنانے کے لیے بہت زیادہ کارگر مانا جاتا ہے تو تینوں ہی جو کمپوزیشن اس میں ایٹ کیا گیا ہیں بچے کی اوورال ہیلتھ گروت کے لیے بہت زیادہ ایمپورڈنٹ ہوتے ہیں کیونکہ اگر کسی بھی ایلیمنٹ کی کمی بچے میں رہ جاتی ہے تو دماغی سنتلنک ہے یا پھر ہم کہیں اس کی جو فیجیکل ہیلتھ اس پہ بہت زیادہ برا پرواب پڑتا ہے اور بچے اکثر آپ نے دیکھے ہوں گے ان کمیوں کی وجہ سے تھکے تھکے رہتے ہیں کمزور رہتے ہیں اور ان کی باڈی گروت اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے ان کا مانسی گروت بھی اچھے سے نہیں ہو پاتی ہے اب دوستو بات کریں کہ دیکسولینج پیڈیارٹک سیرپ کو ڈاکٹر بچوں کے لیے پرسکائب کرتے ہیں مطلب کون سے وہ انڈیکیسنس ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہیں ڈاکٹر بچوں کے لیے سیرپ پرسکائب کرتے ہیں تو جب آپ اس سیرپ کو پرچیز کریں گے تو اس کے باکس پر بھی مینسنگ کیا گیا ہے انڈیکیسنس میں لکھا ہوا ہے جو اینیمیا کی پرابلم ہوتی ہے جو آئرین ڈیفیسینسی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے ڈاکٹر اس سیرپ کو پرسکائب کرتے ہیں پوشٹ سرجری کے بعد جو بچوں میں کھون کی کمی ہو جاتی ہے یا پھر کسی اور کاران کی وجہ سے جو کھون کی کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اس دبا کو پرسکائب کیا جاتا ہے اور اس کے کافی بہتر جل دیکھے جاتے ہیں ساتھی ساتھ اگر بچہ تھکا تھکا رہتا ہے کمجور رہتا ہے بھوگ نہیں لگتی ہے تو اس سمسطہ کو دور کرنے کے لیے بھی اس سیرپ کو پرسکائب کیا جاتا ہے اور جب کبھی بھی آپ اس کو اپنے بچے کو پلائیں گے سب سے پہلے آپ کو اپنے ڈاکٹر سے سلح لینی ہے اس کے بعد ہی اس سیرپ کو بچے کو سیرون کرانا ہے کیونکہ اس سیرپ کے بھی بہت سارے سائیڈ ایفیکٹ ہوتے ہیں کیونکہ یہ ہیمیٹرنک سیرپ ہے اس میں آئیرن ہے بیٹامین بیوارہ ہے پولک ایسیڈ ہے تو اس کو پینے کے بعد بچے کے پیٹ میں گیس بھی بن سکتی ہے اُلٹی بھی ہو سکتی ہے پیٹ میں دردی کی سمسیہ بھی ہو سکتی ہے اس بات کا ابھی آپ تحان رکھیں گے جانکاری آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیر کیجئے دنبا دوستو